موسیقی 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 چھین کے وہ ماروں اس مہ کامی کو دیکھا آنکھ خیرہ ہو گئی چھن گیا زب تو شکے بھر اکتمنہ سو گئی ایک سودہ گر کی بیٹی ہے پتہ جب چل گیا ایک سودہ گر کی بیٹی ہے پتہ جب چل گیا دور وحشت ہو گئی غم چاہتوں میں ڈل گیا دور وحشت ہو گئی غم چاہتوں میں ڈل گیا دور وحشت ہو گئی غم چاہتوں میں ڈل گیا باپ تو اس ناغنی کا تھا نہیں ایک تھا چچا تھی کفالت میں اسی کی تھا ضعیف اس کا چچا بادشاہ نے اس کو بلوایا تو سن کر ڈر گیا کیا بلا نازل ہو دل پہ سوچتے ہی مر گیا دی تسلی جب بھتی جی نے تو آیا محل میں شاہ نے اعزاز سے اس کو بٹھایا محل میں دور گھبرا ہٹ ہوئی تو اس سے کہتا تھا وزیر تیری قسمت کا ہے تارا عوج پر بولا وزیر آپ کی پیاری بھتی جی کا نصیبہ خوب ہے سلطنت کی ملک بن جائے بیرتبہ خوب ہے بادشاہ کا ہے یہ پیغا میں نکا کر لو تو بھول ورنہ اٹھوا لیں گے اس کو کر نہ ہو تم کو تو بھول بس گئی آواز سن کر حلقوں میں حیران تھا راز وہ اب کھل گیا جس راز سے انجان تھا ڈر گیا پہرے حکومت سے وہ ڈھنڈی سانس لی جھک گیا پھر سر ندامت سے پشے مانی ہوئی آ گئی پھر گھر کے دروازے پہ شاہی پال کی محل میں آئیں کنی سے لے کے دلہن چاند سی حسن کے جلبوں سے اس کے جگم کا اٹھا محل اب وہ تھی ملکہ یہاں کی یہ اسی کا تھا محل دن با دن اس بادشاہ کی آشقی بڑھتی گئی دن با دن اس بادشاہ کی آشقی بڑھتی گئی دھیرے دھیرے الفتوں کی چاند نی چڑھتی گئی دھیرے دھیرے الفتوں کی چاند نی چڑھتی گئی دھیرے دھیرے الفتوں کی چاند نی چڑھتی گئی موسیقی 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 چھے مہینے کا تھا جو دستور سمجھایا اسے وہ بھی تھی ملکہ کبھی یہ سب نے بتلایا اسے صبر کی سینے پہ سل رکھ لو یہ سہنا ہے تمہیں عمر بھر تاریک تہخانے میں رہنا ہے تمہیں آخری حصہ تھا تہخانے کا جو دیکھا ادھر ایک عورت نوجوان سجدے میں تھی آئی نظر خود بخود ملکہ کا دل کھچنے لگا کیا کی خبر یہ کوئی اپنی ہے وہ آئی دعائیں مانگ کر تھا نظر کا چار ہونا دیر تک ستا رہا تھا نظر کا چار ہونا دیر تک ستا رہا دل ہی دل میں حیرتوں کا سلسلہ چلتا رہا دل ہی دل میں حیرتوں کا سلسلہ چلتا رہا دل ہی دل میں حیرتوں کا سلسلہ چلتا رہا چیخ پھر ملکہ کی نکلی اے غزالہ آ کہا دوڑ کر لکٹی غزالہ اور بڑی آپا کہا دیر تک روتی رہیں عشقِ فغاں تھمتے نہ تھے عورتیں حیرانہوں ایسے وہاں لمحے نہ تھے ایک عورت نے یہ ملکہ سے کہا بتلائیے کیا غزالہ سے ہے رشتہ آپ کا فرمائیے بولی ملکہ یہ میری چھوٹی بہن ہے جانئے ہے خراسان اپنا آبائی وطن یہ مانئے باق عابد اور زاہد تھے ہمارے با خدا دل میں تھا عشقِ رسول اللہ ان کے با خدا عشقوں میں پیارے رسول اللہ کے روتے تھے وہ تھے غزالہ سے بڑے مانوس اور اچھے تھے وہ ایک دن رخ پارگاہے مصطفیٰ کا کر لیا حج عدا کرنے کا بابا نے ارادہ کر لیا ساتھ میں لے کر غزالہ کو روانہ ہو گئے دیکھتی میں رہ گئی گردے سفر میں کھو گئے کچھ مہینے بعد میرے باپ کی آئی خبر کافلا آتا ہے لیکن میں نے یہ پائی خبر سبر کر لے بہن تیری اور ہوئے بابا حلا ڈاکوں نے باپ اور بیٹی کو کر ڈالا حلا آرزوں کا ملا ہوں دور شفقت میں مجھے آرزوں کا ملا ہوں دور شفقت میں مجھے پھر چچا نے لے لیا اپنی کفالت میں مجھے پھر چچا نے لے لیا اپنی کفالت میں مجھے پھر چچا نے لے لیا اپنی کفالت میں مجھے چھوڑ کر اپنا وطن پھر چل دیئے میرے چچا اور زمر پن مجھے کو لے کر آگئے میرے چچا ہے غزالہ کو پتا آگے جو گزرا واقایا سسکیاں لے کر غزالہ نے سنایا واقایا باپ کے ہم راہ کی میں اور زفر جنگل میں تھا ہم تھکے تھے اتنے آہوں کا غلل حل چل میں تھا ایک طرف والد نے میرے خیمہ کروایا نصب وہ تہجد پڑ رہے تھے ہو گیا خیمہ نصب رات کا تھا ایک پہر کو میں نے آہٹ سی سنی ہاں وہ ایک آواز تھی کھوڑوں کے ٹاپوں کی سنی کچھ سپاہی چند ہی لمحے بعد اندر آ گئے باب کو باندھا مجھے باندھا وہ سر پر آ گئے میرے والد کو نہ جانے کس طرف وہ لے گئے کچھ خبر مجھ کو نہیں آگے کی غم وہ دے گئے میں باندھی تھی پھر مجھے گھوڑے پہ بٹھلایا گیا تیز رفتاری سے اس گھوڑے کو دوڑایا گیا ایک سپاہی نے کہا ایوان جب آئے نظر ملکہ بننے والی ہو تم اس محل کی جلد تر میرے زخموں پر نمک چھڑکا میں روئی پوٹ کر اب بھی دروازے سے آئیں چند کا نیزیں بے خطر دل ڈھڑکتا تھا میرا اندر مجھے لائیا گیا دل ڈھڑکتا تھا میرا اندر مجھے لائیا گیا اکمہ کا آراستہ میں مجھ کو پہنچایا گیا اکمہ کا آراستہ میں مجھ کو پہنچایا گیا اکمہ کا آراستہ میں مجھ کو پہنچایا گیا تیر دعا کو ہاتھ فوراں ہو گئے میرے بلند روح تیبہ جا چکی تھی وہ ہوئے اتنے بلند تھا مدینہ روح میں پنہا تصور ہو گیا روزے سرکار کی چالی میرا سر ہو گیا بے قرار ہو کر تبھی سرکار کو آواز دی میں گنیزک آپ کی چوکٹ کی ہوں پیارے نبی میرے والد آپ کے عاشق ہیں ان پر مار تھی او گرم شاہ دو عالم خیر ہو بس پاپ کی یا رسول اللہ میری عزت بچانے آئیے مجھ کو اس ظالم شہنشاہ سے چھڑانے آئیے شدت غم سے غشی پھر مجھ پہ تاری ہو گئی تھی کنیزیں ساتھ وہ کہنے لگی یہ سو گئی دوسری شب کچھ کنیزیں پاس میرے آ گئیں ساتھ ایک صندوق تھا لے کر وہ کپڑے آ گئیں او مبارک کیا مقدر ہے نرالہ آپ کا آج ہے اوج سریا پر ستارہ آپ کا شہرہ آفاق تھا جو اسنو وہ بل کھا گیا پاس یہ اپنے سہی ایک قدر دانکے آ گیا حسن کا شہرہ سنا ہے جب سے تب سے بے قرار نیند آنکھوں سے خفا تھی بادشاعتے بے قرار رونا دھونا چھوڑ کے خود کو یہ زہمت دیجئے آپ کو دلہن بنائیں ہم اجازت دیجئے آپ کو دلہن بنائیں ہم اجازت دیجئے ہم اجازت دیجئے کہتے کہتے پھر غزالہ آپ دیدہ ہو گئی ہس گئی آواز اس کے حلقوں میں وہ کھو گئی جب کنیزوں سے سنی یہ بات بجلی سیکری کیوں مدینے سے یہاں اب تک نہیں آیا کوئی اب میرے ایمان کی دنیا تو بھی ہلنے لگی خرمانے ناموں سجلنے والا تھا اب جلد ہی روتے روتے ہو گئی بے ہوش میں وحشت ہوئی ہوش جب آیا تو خود کو دیکھ کے حیرت ہوئی اوہ وہ تلہن کی طرح سپنیں سجایا تھا مجھے لاکہ اکپا کی ذکمرے میں بٹھایا تھا مجھے چیخ نکلی یا رسول اللہ سہارا دیجئے اپنی بیٹی فاطمہ کا مجھ کو صدقہ دیجئے چیخ ہے یہ تحلیل جب میری پزا میں ہو گئی یہ خبر چاروں طرف قصر جفا میں ہو گئی پادشاہ کو ایک بچھو نے ہے ڈنگ مارا سنو وہ تڑپتے ہیں محل میں حال ہے خستا سنو اس میں تھا مولک قسم کا سہر بچھو کھو گیا ڈونڈنے پر بھی نظر آیا نہیں گم ہو گیا خالی کا مرادر تو بولی خیرتیں بھی چھا گئیں اٹھ کے میں جلدی سے پھر کمرے میں اپنے آ گئیں شکر کے سجدے کیے پیشانی وہ جھل ہو گئی شکر کے سجدے کیے پیشانی وہ جھل ہو گئی مل گئی امداد آقا سے وہ اجمل ہو گئی مل گئی امداد آقا سے وہ اجمل ہو گئی مل گئی امداد آقا سے وہ اجمل ہو گئی مل گئی امداد آقا سے وہ اجمل ہو گئی پھر علاج اس ناخلب کا سب طبی وہ نے کیا زہر وہ اترا نہیں سب کچھ حکیموں نے کیا کچھ مہینے تک علاج اس کا یوں ہی ہوتا رہا بن گیا ناسور اس کے زخم میں روتا رہا جو ملی تھی اس کی بد عامالیوں کی تھی سزا اس کو اللہ نے زنا کا حری کیے دی تھی سزا جو پسند آئی اسے اس کو تبھی اٹھوا لیا پہدہ ملکہ کا دیا حاکم بنایا زیست کا چھے مہینے بعد اس کو پید پھر کروا دیا وہ ستمگر اور ظالم تھا بڑا عیاش تھا ان مہینوں میں نشانے سے میں اس کے ہٹ گئی بدلیاں گر تو علم کی سر سے میرے چھٹ گئی آخرش پھر محل میں ہیران کا آیا تبیب بادشاہ کے مرض کی ایسی دوا لایا تبھی دی دوا اس نے تو پیتے ہی اچم بھا ہو گیا غسلے سے حق کر لیا ظالم وہ اچھا ہو گیا زلزلہ سا آ گیا تھا خاک گیتی میں تبھی پھر مجھے لایا گیا پجلا پروسی میں تبھی ہو گئے بے ہوش گر کر سیڑیوں سے بادشاہ حسن کی ملکہ کی جانب آ رہے تھے بادشاہ چھے مہینے ہو گئے تو مجھ کو سمجھایا گیا چھے مہینے ہو گئے تو مجھ کو سمجھایا گیا ایک بہانے سے مجھے اس قید میں لایا گیا ایک بہانے سے مجھے اس قید میں لایا گیا ایک بہانے سے مجھے اس قید میں لایا گیا اتنا کہہ کر پھر غزالہ چشمیں تر رونے لگی مہینے وہ اپنی بہن کے ڈال کر رونے لگی قید میں تھی دونوں بہنیں ایک جگہ رہتی تھی وہ تھی نمازوں کی وہ پابند روزہ بھی رکھتی تھی وہ رب سے سلطان کی حالاتت کی وہ کرتی تھی دعا ہو گئی مقبول ایک دن بارگاہ کی بھوریاں خواب یہ دیکھا غزالہ نے ہے ایک لشکر پڑا آ رہا ہے اس طرف سلطان کو کرنے فنا دیکھ کر یہ خواب اب تابیر کا تھا انتظار ہو گیا پھر یوں ختم ایک روز اس کا انتظار ایک لشکر نے چڑھائی کی مہل تھرا گیا پائی لشکر نے فتح وہ بادشاہ پکڑا گیا چلتے چلتے جب خبر یہ قید خانے میں گئی دیکھنے لشکر کو تیزی سے غزالہ چل پڑی باب کا منظر تھا اس کے سامنے حیرت ہوئی تے سپاس آلار اس کے باپ بچھڑے تھے کبھی عورتیں سب ہو گئیں آزاد خوش رہنے لگیں آکے دونوں بہنیں اپنے باپو سے کہنے لگیں ہم تو سمجھے تھے کہ تم اللہ کو پیارے ہو گئے حال کیا فرقت میں اے بابا ہمارے ہو گئے باپو بولے ڈاکو نے مار کر پھیکا مجھے باپو بولے ڈاکو نے مار کر پھیکا مجھے وہ گئے رخصت کسی نے بھی نہیں دیکھا مجھے وہ گئے رخصت کسی نے بھی نہیں دیکھا مجھے وہ گئے رخصت کسی نے بھی نہیں دیکھا مجھے خوش جب آیا بہت دن تک میں جنگل میں رہا ایک دن یہ خواب میں سلطان والا نے کہا چھوڑ جنگل اور تو جلدی سے خسطن دنیا جا انتظاری میں وہاں کا بادشاہ ہے کر وفا میں گیا تو بادشاہ نے سب مجھے سمجھا دیا دیکھ لشکر حال سب اس شاہ کا بکلا دیا لے کے لشکر آ گیا رب کا بڑا احسان ہے تی فتح مجھ کو خدا نے قید میں سلطان ہے شاہ کو پھر اک پڑے میدان میں لایا گیا ہاکھیوں کے پاؤں سے ظالم تبھی باندھا گیا ہاکھیوں کو اس بڑے میدان میں دوڑا دیا بادشاہ کو پیفروں کردار تک پہنچا دیا رہ گئے پردے بکھر کر شاہ کے میدان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا اس کی جان میں جو زمینیں اس نے چھینی تھی وہ لوٹائی گئیں پھر کنیزیں محل کی میدان میں لائی گئیں تھی سزا کی مستحق جو تھی سزا ارمان سے تخت پر ایک نیک انسان کو بٹھایا شان سے کام پورا ہو گیا پر دور تھا ان سے بطن لے کے اپنی بیٹیوں کو آگئے اپنے بطن ظلم کی انوار چہنی پھولتی پھلتی نہیں سلم کی انوار چہنی پھولتی پھلتی نہیں ناؤ کا غز کی تو پانی میں کبھی چلتی نہیں ناؤ کا غز کی تو پانی میں کبھی چلتی نہیں ناؤ کا غز کی تو پانی میں کبھی چلتی نہیں ناؤ کا غز کی تو پانی میں کبھی چلتی نہیں موازیز خواتین و حضرات این ڈی جے جنے جا اور شبنم میوزک پیش کر رہے ہیں حاجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک اور حسین واقعہ سامین ہم شبنم میوزک پر داستان موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے والیم بن پیش کر چکے ہیں جس نے آپ نے سنا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے محل میں پرورش فائی تیس سالوں تک آپ اس کے محل میں رہے لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو نبوبت بخشی اور دو موجزے عطا کیے جس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی رہتی تھی جس کو آسا کہتے ہیں وہ جب آپ زمین پر پھینکتے تھے تو اس کا سامپ بن جایا کرتا تھا اور دوسرا ان کی ہتھیلی جس کو ید بیضہ کہتے ہیں وہ چمکتی تھی اور یہی تو موجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجزے جب عطا کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان سے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے دشمنوں سے امان پائی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور بہت سارے واقعات آپ سے منصوب ہیں میں ویلیم ون سنا چکا ہوں لیکن اب بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے اور فرمائش آئی کہ جل سے جل داستانے موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا حصہ بھی پیش کیا جائے تو آج میں آپ کی وہ فرمائش بھی پوری کر رہا ہوں داستانے موسیٰ کا دوسرا حصہ لیجئے اور انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی تو جہاں تک آپ اس واقعے میں سن سکتے ہیں وہاں تک سنیئے موسیٰ نے کس طرح سے فیرون کو دریائے نیل میں غرب کیا وہاں تک اور اس کے بعد کا انشاءاللہ ہم تیسرے حصے میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو سنائیں یہ کلام لکھا ہے جناب قاری انبار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک کے فرائض انجام لیے ہے راجو خان نے یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ایسکرلینڈی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی میں ریکارڈنگ کی ہے چندر گاندی جی نے آواز حاجی تصنیم عارف کی ہے ملعظہ کیجئے گا یہ بہت ہی حسین واقعہ داستان موسیٰ علیہ السلام موسیقی تاس تاموسہ کی سنیئے دوسرا حصہ ہے یہ تاس تاموسہ کی سنیئے دوسرا حصہ ہے یہ آگے اے انوار یوں تاریخ میں لکھا ہے یہ آگے اے انوار یوں تاریخ میں لکھا ہے یہ تاس تاموسہ کی سنیئے دوسرا حصہ ہے یہ آگے اے انوار یوں تاریخ میں لکھا ہے یہ آگے اے انوار یوں تاریخ میں لکھا ہے یہ موسیقی تیس سالوں تک رہے وہ محلوں میں پھر آنکے لوگ سب کہتے تھے موسیٰ پیٹے ہیں پھر آنکے ایک دن موسیٰ نبی پھرتے تھے شہر مصر میں ایک جگہ دو آدمی لڑتے تھے شہر مصر میں ان میں ایک قبطی کھڑا تھا دوسرا تھا ساموری دیکھ کر موسیٰ پیمبر کو یہ بولا ساموری ظلم کرتا ہے عذیت مجھ کو دیتا ہے جناب میری ساری لکڑیاں یہ چھین لیتا ہے جناب آپ نے فرمایا قبطی سے تُو اس کو چھوڑ دے 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 اس کی لکڑیاں اور زدیے اپنی توڑ دے وہ نہ مانا بات موسیٰ کی تو دیکھا غور سے آپ نے سینے پہ اس کے گھونسہ مارا زور سے کتنا اس گھونسے کی شدت سے وہ قبطی ڈر گیا گر پڑا قبطی زمین پر اور پورن مر گیا ساموری سے یہ کہا موسا نبی نے بھاگ جا ورنہ قبطی تجھ کو لے جائیں گے اس سے یہ کہا پھر کہا موسا نبی نے بخش دے مجھ کو خدا مار ڈالا میں نے قبطی کو ہوئی مجھ سے خطا یہ خبر پھر ان نے پائی وہ گھرانے لگا لاؤ کاتل کو پکڑ کر جلد چلانے لگا لاؤ کاتل کو پکڑ کر جلد چلانے لگا لاؤ کاتل کو پکڑ کر جلد چلانے لگا موسیقی ہو گیا خاموش قاتل کا پتہ پایا نہیں کون ہے کاتل پکڑ کر کوئی بھی لایا نہیں دوسرے دن راز موسا کا جو اس پر کھل گیا قتل موسا نے کیا عبتی کو سن کر جل گیا جب ہوا معلوم موسا کو وہ اپنے گھر گئے ظلم سے پھر عون کے پیارے پیمبر ڈر گئے پھر دعا مانگی خدا سے اس کی رحمت مل گئی جائیے شہر مدین ان کو اجازت مل گئی مصر سے چل کر تب ہی موسا گئے شہر مدین ایک کونہ جنگل میں دیکھا آپ نے شہر مدین وہ کونہ تھا ایک پتھر سے ڈھکا وزنی تھا وہ آدمی چالس ہٹاتے تھے اسے بھاری تھا وہ ہی وہاں تو عورتیں اور ان کی ساری بکریاں پیاس کی شدہ سے تھی بے حال ان کی بکریاں یہ کہا موسا نے ان سے کس لیے ٹھہری یہاں بولی وہ پانی پلانے لائے ہیں بکری یہاں وزنی پتھر ہے ڈھکا پانی پلائیں کس طرح پاپ ہیں اپنے ضائف ہم ان کو لائیں کس طرح وہ ہجر سورے نبوت سے ہٹایا آپ نے بکریوں کو ان کی پھر پانی پلائیا آپ نے مکریوں کو ان کی پھر پانی پلائیا آپ نے مکریوں کو ان کی پھر پانی پلائیا آپ نے ایک شجر کے نیچے بیٹھے حضرت موسا نبی چلتے چلتے تھک گئے تھے حضرت موسا نبی عورتیں جو تھی وہ ان کے باپ تھے حضرت شویب سن کے سارا باقیا کہنے لگے حضرت شویب بیٹی تو جا اور بلا کر اس جوان کو جلد لا تاکہ مزدوری دوں اس کو مہربان کو جلد لا تو بڑی بیٹی سفورہ آ گئی اس نے کہا چلیے بابا نے بلایا ہے یہ موسا سے کہا آگے آگے وہ چلی اور پیچھے پیچھے یہ چلے دیکھیں اس کی پاؤں کی پندلی برہنہ آپ نے آگے میں چلتا ہوں پیچھے آؤ یہ کہنے لگے بولی تم واقف نہیں ہو میرے گھر کی راہ سے آپ نے فرمایا بھولوں تو مجھے بکلا آئیے جان کر یہ نے کہہ بولی سفورہ آئیے پھر یہ پوچھا کس لیے تو آپ نے فرما دیا ہے گناہ یہ غیر محرم کے بدن کو دیکھنا راہ پتلا دی چلی گھر چلتے چلتے آ گیا گھر میں بیٹھے تھے شویبہ کر سلام کو کیا دیکھ کر موسا کو وہ مسرور تھے حضرت شویبہ دیکھ کر موسا کو وہ مسرور تھے حضرت شویبہ حال ان کا جان کے کہنے لگے حضرت شویبہ حال ان کا جان کے کہنے لگے حضرت شویبہ موسیقی موسیقی ماجرہ سب مصر کا پھر اون قبطی کا کہا کچھ اندیشہ مت کرو شویب نے ایسا کہا او میں ظالم سے اے موسا تم نے پائی ہے نجاک یہ کہا موسا نے بے شک ہم نے پائی ہے نجاک پھر سفورہ نے کہا والد سے اے پیارے پدر اس کو نوکر رکھ لو گھر میں کام ہے اس سے پدر یہ امانت دار ہے اور نیک ہے اور باغلوس میں نے جانا گفتگو سے چال سے اس کا غلوس بولے پھر حضرت شویب اس عمر کا دزدور ہے شادی میں کر دوں تمہاری کیا تمہیں منظور ہے میں بڑی بیٹی سفورہ تم کو دیتا ہوں جناب کر لو تم منظور اس کو میں یہ چاہتا ہوں جناب ہے مہر اس کا چراؤ دس برس تم بکریان کر لیا منظور موسا نے یہ ہو کر شادما میری مرضی دس برس یا آٹھ تک اے مہروباں میں عوض اس مہر کے حضرت چراؤں بکریان ہو گیا ان کا نکاح پیاری سفورہ شاد تھی آرزو کی انجمن اب ہر طرح آباد تھی ایک اساج بریل نے آدم کو بخشا تھا کبھی ایک اساج بریل نے آدم کو بخشا تھا کبھی ہو اساج جنت کا تھا آدم نے پایا تھا کبھی وہ اسا جنت کتھا آدم نے پایا تھا کبھی विर्से में पहुचा था वो शोयब के घर था असा दे दिया शोयब उने मूसा को जन्नत का असा दस बरस बकरी चराईं आप उने शोयब की साथ बीवी के वो खिदमत में रहे शोयब की पासा पूरा का महर ये हो गया जब के अदा पाखुशी शोयब पैगंबर ने मूसा से कहा सारी बकरी लौंडी बांदी लो जखीरा मालका जिस तरब जी चाहे जाओ लेके ऐ मूसा असा लेलिया मालो मता हजरत सफूरा साथ थी चल पड़े मूसा नभी जंगल में वो ठहरे कही तेज आंधी आ गई छाया अंधेरा घर नहीं आसुमा करजा सफूरा उस घड़ी घबरा गई पेट से थी तरबेज़ा आया परेशा हो गई पानी बरसा खूब वो सर्थी से नाला हो गई आग मूसा ने निकाली आग भी जलती न थी दूर एक शोला नजर आया वहां मिलती न थी आग उने परमाया बीवी से उधर जाता हूं में आग है कुछ तूर वो लेकर अभी आता हूं में जो नजर आता था शोला वो खुदा का नूर था जो नजर आता था शोला वो खुदा का नूर था नूर रब्बुल आलमी के पास को हे दूर था नूर रब्बुल आलमी के पास को हे दूर था नूर रब्बुल आलमी के पास को हे दूर था उस तरफ मूसा गये तो इक शजर आया नजर सब्बुल था सारा शजर था नूर उस पे जलवगर ये निदा आई उतारो जूतियां तुम जल्द तर पहन कर ये जूतियां आना न मूसा तुम इधर अपनी नाले ने मुकदस को उतारा आपने पहुचे को हे तूर पर तो फिर ये देखा आपने उस शजर की टेहनियों पर रख दिया अपना असा ताके सुलगे आग ले लूँ वो नहीं सुलगा असा फिर कहा अल्लाह ने ये हाथ में क्या है बता बोले लाठी है मेरी तो फिर खुदा ने ये कहा डाल दे इसको जमी पर डाला जब अपना असा दोलता फिर ता था हरसू साफ भुसका बन गया आई फिर आवाज पकड़ो इसको पकड़ा आपने बन गया फिर से आसा हाथों में देखा आपने हाथ डालो तुम गरेबां में ये हुप में रब हुआ हाथ जब डाला जो होना था अभी वो सब हुआ वो गई रोशन हखेली है यते पैजा यही जिससे होता था जहां रोशन है वो जलबा यही मोजजे मुसा को तो रब ने दिये थे बाकमाल मोजजे मुसा को तो रब ने दिये थे बाकमाल एक असा था एक यदे बैजा न थी उनकी मिसाल एक असा था एक यदे बैजा न थी उनकी मिसाल हजरते मुसा को पैगंबर किया अल्लाहने जो भी मांगा वो सबी उनको दिया अल्लाहने हुक्म आया मिसर जाओ वास्ते फिरवाउन के तीन की दावत दोस्तो घर में ही मलून के अर्ज की या रब मेरे बच्चे हैं जंगल में पड़े मैं भरो से किसके छोड़ूं तो कहा अल्लाहने हमने हूरे भेज दी हैं उनकी खिद्मत के लिए बक्रिया तेरी चड़ाइंगे वहां के भेड़िये मुझदए पैगंबरी सुनकर वहां से आ गए कोद में बीबी की भी फिर एक बेटे आ गए हाल को हे तूर का बीबी से बतलाया सभी मिसर आये अपने भाई को भी समझाया सभी नाम था हारून उनका वो नबी अल्लाह थे साथ में हारून के मुसा कलीम लाह थे आ गए दरबार में फिर आउन के वो बेगतर दीन की दाबत भी मुसा ने उसे होकर ने डर ये खुदाई का जो दावा है तेरा बेसूद है राह हकले सबका अल्भा पाक ही माभूद है ये कहा फिरोन ने हमको न यूँ बहकाई है तुमको मानूंगा नभी कुछ मौज़े दिखलाई है तुमको मानूंगा नभी कुछ मौज़े दिखलाई है आपने डाला असा जब बन गया वो हज़दाहा वो बढ़ा फिरोन की जानिब तो जालिम गर गया पकड़ा मूसा ने उसे बोला के महलत दे जरा सोच करते दूंगा मैं मूसा जवाब इस बात का कर लिया ये मशवरा तनहाई में हामान से था वदीर इसका मदद कुछ मिल गई शैतान से जादूगर थे जो बुलाया सब को एक ऐलान से एक बड़े मैदान में मरदूद आया शान से रसियां और लाटियां जादूगरों ने पेक दी बन गई सब साफ वो जब काहिनों ने पेक दी छोड़ा मूसा ने असा वो अज दाहा बन कर तभी खा गया उन सब को वो एक आन में तन करता भी भाग निकला उस घड़ी फिर आन मैदा छोड़कर जादूगर जितने थे कदमों पर गिरे सब तोड़कर कलमा मूसा का पढ़ा फिर आन से गाफिल हुए ये खुदा हरकिज नहीं इस बात में कामिल हुए अजदा वो खा गया फिर आन का सारा गुरूर देखते ही देखते सब मिट गया उसका गुरूर थे बहुत इनसान अभी साथ उसमलून के उकम लाते थे बजा कम जर्फ सब फिर आन के उकम लाते थे बजा कम जर्फ सब फिर आन के उकम लाते थे बजा कम जर्फ सब फिर आन के बस युही चालिस परस तब लीग वो करते रहे कोई ना इमान लाया रब से वो तरते रहे जो अजाब आता तो वो मूसा से कहते थे सभी ये बला हट जाए तो इमान लाएंगे सभी नील का पानी चड़ा बाग और खेती खा गया तिठियों ने खा लिया सबसी को तुवा आ गया बन गया पानी लवू मेंड़क बहुत पैदा हुए चिचणियां तीडों में पाई तो वो अप्सुरदा हुए वो गए जब वो परेशान तो कहा फिर आउन से ये सभी मूसा का जादू है कहा मलून से बोला मूसा से कहो इमान लाएंगे अभी ये बलाएं सारी हट जाएंगी जो सर से अभी जाके मूसा से कहा हम पर रहन परमाईए लाएंगे इमान तुम पर ये बला हटवाईए मांगी मूसा ने दुआ तो हट गया सारा अजाब लाए ना इमान वो जादू से बतलाया अजाब हुकम था अल्लाह का मूसा अमल फरमाईए नील दरिया पर जबी को आप लेकर जाईए कतल मूसा का इरादा कर लिया फिरोन ने कतल मूसा का इरादा कर लिया फिरोन ने लेके लशकर आपका पीछा किया फिरोन ने लेके लशकर आपका पीछा किया फिरोन ने लेके लशकर आपका पीछा किया फिरोन ने आप भी सब चाहने बालों को लेकर आ गए नील दर्या पर रुके पीछे से कम तर आ गए पौज थी उसकी बहुत मूसा नभी हैरान थे कैसे बच पाएंगे हम साथी शिकस्ता जान थे आ गए जिबुरील बोले लीजिये अपना असा मारी ये पानी पे उसको आप कहता है खुदा आपने मारा असा पानी वो दोट थुड़े हुआ पार दर्या से तभी मूसा गलश कर हो गया पीछे पीछे लेके लशकर चल दिया फिर ओन फिर उसको दर्या ने डुबोया मर गया मलून फिर भेक दी पानी ने बाहर लाश वो मलून की है अजाई वो घर में अब भी लाश वो फिर ओन की रब ने मूसा को फतह जीतिन धला था जुल्म का फीसा हर अच्छाईयों की खात्मा था जुल्म का कैसे गौसाला को पूजा सामुरी का क्या हुआ कैसे मूसा पीवी बच्चे लाए सारा माजरा तीसरे हिस्से में लिखेंगे करो तुम इंतिजार है दुआ ये खैरियत से रखे सबको किर्दिगार फिर खुदा की आग में अनवार मूसा खो गए फिर खुदा की आग में अनवार मूसा खो गए उन दिनों इमान वाले लोग काफी हो गए उन दिनों इमान वाले लोग काफी हो गए कर दोती कर दोती موزز سامین حضرات شبنم میوزک اور انڈی جے جنجہ پیش کر رہے ہیں ایک بہت ہی عبرت خیز واقعہ بہت دن سے سامین کی مجھ سے فرمائش تھی کہ آپ حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ سنائیے لیجے ناظرین آج آپ کی وہ خواہش بھی میں پوری کر رہا ہوں آپ کے پیش نظر یہ واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں قاری انوار عالم ادیپوری بجنور کا لکھا ہوا یہ کلام جس کا میوزک ترتیب دیا ہے راجو خان نے اور یہ ریکارڈنگ ایس کا لینی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو آئیے حضرت لوت علیہ السلام کی امت جو اغلام بازی میں مبتلا ہو گئی تھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے قہر سے برباد کیا اور ان لوگوں نے یہ قہر اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے دیکھا لیجئے سامین یہ پورا واقعہ آپ سنیئے بہت اچھا واقعہ اس وقت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ملائزہ کیجئے گا حضرت لوت علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سے انوار ہے آئے نبی بہت سے انوار ہے آئے نبی لوت پیغمبر بھی ہے رب کے 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 نبی موسیقی جو آزر باپ عبراہیم کے بیٹے آزر ہی کے ایک حاران تھے باپ تھے وہ لوت کے باشان تھے دورے بچپن تھا جنابے لوت کا باپ ان کا اس جہاں سے چل بسا جب اچانک باپ کا سایا اٹھا آ گئی ان پر یتینی کیا ہوا نالا کش ہو کر سماں کھوتے رہے یاد کر کے باپ کو روتے رہے دیکھا اس حالت میں عبراہیم نے یہ کیا چاہت میں عبراہیم نے اپنے گھر لائے نہایت زوق سے اور ان کی پرورش کی شوق سے جبکہ عبراہیم کو پکڑا گیا نار میں نمرود کی ڈالا گیا یہ تماشا دیکھتا تھا ہر بشر ہاں لبے آتش کھڑا تھا ہر بشر رک ایک آلے میں پھیکا آپ کو لوتنے پھولوں میں دیکھا آپ کو آپ پر ایمان وہ لائے تبھی لوٹ کے گھر با خوشی آئے تبھی لوٹ کے گھر با خوشی آئے تبھی لوٹ کے گھر با خوشی آئے تبھی پھر چچا کے ساتھ تمہیں رہتے رہے رائے تبلیغی میں غم سہتے رہے آپ کا اب وہ زمانہ آ گیا جو جوانی کا ہے وادل چھا گیا اس طرح سے لوٹ پر آیا شباب تھا بڑا بہتر بڑا اچھا شباب حضرت ابراہیم خوشتے بے پناہ انسیت رکھتے تھے ان سے بے پناہ لوت اللہ کے نبی تھے باہیا ہر کسی سے آپ کرتے تھے وفا دیکھ کر حضرت کا چہرہ چاند سا پیش آتے لوگ الفت سے صدا بے اجازت وہ کہیں جاتے نہ تھے کام کرنے میں وہ شرماتے نہ تھے قوم تھی جو حضرت ابراہیم کی آپ پر وہ ظلم اڈھانے میں لگی ان کو ہجرت کی اجازت رب نے دی لے کے اپنی آل کو توجہ ابھی حضرت ابراہیم اجرت کر گئے لوت بھی ہمرا یہ زہمت کر گئے جا کے شہرستان سے پہلے رکے جا کے شہرستان سے پہلے رکے تے سفر میں غم کے مارے تھے رکے تے سفر میں غم کے مارے تھے رکے تیر زفن میں غم کے مارے دے رکے دور تھا کچھ لوگوں شہرستانے لوت حکم رب سے تھا یہ کاشا نانے لوت تھا سدھومک شہر وہ مفول تھا بس عمارت میں ہی وہ محبول تھا لوگ تھے بد فیل بد کردار تھے ان کو غیرت تھی نہیں اشرار تھے کام وہ کرتے تھے جو پہلے نہ تھا ان کو مطلب کوئی عورت سے نہ تھا آدمی سے آدمی کرتا زنا چھو رہا تھا عرش کو ان کا زنا عورتیں تھیں ان کو کم چھوٹے تھے وہ ان سے واصل بھول سے ہوتے تھے وہ ان کو اغلامی پسند تھی خوار تھے کام یہ کرتے تھے وہ آئی آر تھے دیکھتے گر خوب برو لڑکا کوئی راستہ نہ روکتا ان کا کوئی اس سے اغلامی وہ کرتے شان اسے کوئی بھی ڈرتا نہ تھا رحمان اسے عورتیں آپس میں کرتی مستیاں صحبتیں ان کے لیے تھی مستیاں رہزنی کرنا ہی ان کا کام تھا رہزنی کرنا ہی ان کا کام تھا نا تباؤں کو کہاں آرام تھا نا تباؤں کو کہاں آرام تھا نا تباؤں کو کہاں آرام تھا جو مسافر دیکھتے تھے راہ میں تو وہ بس جاتا تھا ان کی چاہ میں لوٹ لیتے تھے اسے مکار ہو خوبہا دیتے کبھی غدار ہو حد سے آگے ظلم ان کا ہو گیا گوہرے نایابے اس امد کھو گیا رب نے ان کو اس شکاگت کے لیے لوت کو بھیجا ہدایت کے لیے اس شہر میں لوت پھر رہنے لگے سختیاں اس قوم کی سہنے لگے شادی کی تو گھر میں آئیں لڑکیاں ان پہ پھر ایمان لائیں لگے کافرہ بیوی تھی ان کی وائلہ قوم کا وہ ساتھ دیتی وائلہ لوت کی وہ بات کو سنتی نہ تھی ان پہ وہ ایمان بھی رکھتی نہ تھی آپ کو رہتے تھے عبادت میں صدا قوم کو سمجھاتے وہ سنتے نہ تھی دوست اور اہباب بھی ان کے نہ تھی آپ کہتے تھے ڈروں اللہ سے آپ کہتے تھے ڈروں اللہ سے مان لو توبہ کرو اللہ سے مان لو توبہ کرو اللہ سے مان لو توبہ کرو اللہ سے سب کا مالک ہے خدا یہ جان لو میں ہوں اللہ کا نبی پہچان لو چھوڑ دو نازے با حرکت چھوڑ دو یہ زناکاری سے رغبت چھوڑ دو گر نہیں مانے تو آئے گا عذاب تم کو ایک دن کھائے گا رب کا عذاب آپ کی تبلیغ سے مانے نہیں کیا خدا ہے یا نبی جانے نہیں آ گیا مولا کی قدرت کو جلال دو فرشتے بھیجے فورا نبا کمال ان سے یہ کہتا تھا رب زلجلال جا کے اس بستی کا کر دو خستہال سہ دفعہ جب دے کھلو کرتا قصور تب ہی بتلانا انہیں ان کا قصور حکمِ رب سن کر فرشتے آ گئے شکلِ انسانی میں چہرہ تھا گئے پہلے آئے وہ خلیل اللہ کے گھر حضرت ابراہیم نبی اللہ کے گھر تھی بشارت آپ کو اسحاق کی تھی ہوا یہ آپ کے اخلاق کی خوب خاطر کی بٹھایا آپ نے لوت کا سب حال پایا آپ نے لوت کا سب حال پایا آپ نے لوت کا سب حال پایا آپ نے پھر فرشتوں نے کہا جاتے ہیں ہم اور بچا کر لوت کو لاتے ہیں ہم رب کا ہے فرمان دم نہ لیں گے ہم بستی وہ دیرو زبر کر دیں گے ہم بولے ابراہیم میں بھی جاؤں گا دیکھ کر سب حال واپس آؤں گا کر دیا انکار آگے بڑھ گئے وہ فرشتے پھر ہوا پر چڑھ گئے جا کے بستی میں وہ داخل ہو گئے اب ارادے ان کے کامل ہو گئے خوبصورت تھے نرالی شکل تھی پھر کیا گھر لوت کے جا کر سلام بیٹیوں نے لوت کی لے کر سلام کون ہو پوچھا کا مہمان ہے ہم شہر کی راہ سے انجان ہے کوئی ایسا ہے کھلائے گا ہمیں مہمہ جو اپنا بنائے گا ہمیں ہیں ہمارے باپ غم کھاتے ہیں وہ ہیں عبادت میں ابھی آتے ہیں وہ لوت آئے دیکھ کے حیران تھے لے گئے اندر وہ جو مہمان تھے لے گئے اندر وہ جو مہمان تھے لے گئے اندر وہ جو مہمان تھے دیکھ کر وہ شکلیں بیوی آپ کی لے گھوڑا جلد بستی میں گئی بات جا کر قوم اسے اس نے کہی آ گئی وہ قوم چڑھ کر گھر سبھی لوت سے بولے انہیں باہر کرو ہے ہمیں خواہش کرم ہم پر کرو لوت بولے بیٹیاں لے جاؤ تم شادی کر لو خوف رب بھی کھاؤ تم وہ یہ بولے بیٹیاں بیکار ہیں ہم کو شہزادے ہی بس درکار ہیں لوت میں لڑنے کی ہمت تھی نہیں اب تو سمجھانے کی طاقت تھی نہیں تین غلطی دیکھ کے جبریل نے مارا پر پھر زور سے جبریل نے ناک کان اور آنکھ یکسا ہو گئے دیکھ کر ظالم پریشان ہو گئے بولے ایماں لائیں گے اچھا کرو جیسے پہلے تھے ہمیں ویسا کرو مارا پر جبریل نے اچھے ہوئے ان کو جادو گھر کا لڑتے ہوئے ایک دن کا بات تو وہ دیکھ کر گئے ایک دن کا بات تو وہ دیکھ کر گئے اپنا شہزادوں کو بولے کر گئے اپنا شہزادوں کو بولے کر گئے جاتے جاتے کہ گئے کل آئیں گے تم سے یہ شہزادیں لے کر جائیں گے یہ کہا جبریل نے زہمت کرو لوت لے کر بیٹیاں ہجرت کرو کل کو اس بستی میں آئے گا عذاب قہر وہ حرجہ مچائے گا عذاب لوت بولے کس طرح جاؤں گا میں پہرا ہے کیسے نکل پاؤں گا میں ہم فرشتے ہیں کہا جبریل نے کام یہ پھر کر دیا جبریل نے رات جب آئی تو سارے سو گئے بیٹیاں لے کر روانہ ہو گئے ساتھ تھے جبریل اٹھ کر آ گئے لوت پھر بستی سے باہر آ گئے بیوی کو لائے نہیں ہی کافرا رہ گئی سوتی کی سوتی کافرا لوت گھر پہ آئے ابراہیم کے بیٹیاں تھی ساتھ میں رہنے لگے حال سب بکت لائیا تھی براہیم اسے سن کے براہیم انہیں سجدے کیے آ گئے جبریل واپس اس جگہ آ گئے جبریل واپس اس جگہ آ گئے جبریل واپس اس جگہ بے خبر سوتی تھی بیوی جس جگہ بے خبر سوتی تھی بیوی جس جگہ بے خبر سوتی تھی بیوی جس جگہ موسیقی 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 جب صبح آئی تو باموں در ہلے سلزلا آیا جو ان کے پر ہلے آگ کے پتھر برستے تھے وہاں سائے کو ظالم ترستے تھے وہاں بھاگتے پھرتے تھے جاتے تھے جدھر آگ کے پتھر وہ پاتے تھے اُدھر مٹ گئے سب وہ پڑے تھے خاک پر ہر جگہ پر لاشیں آتی تھی نظر دھرتی پر گھٹنا کسی کا سر لگا لوت کی بیوی کو ایک پتھر لگا لگتے ہی پتھر وہ پتھر کی بنی او جو عبرتنا وہ ایسی بنی جنگ کو پھر جبریل نے سر کر دیا نیچے کا حصہ وہ اُوپر کر دیا مٹ گیا ناموں نشان اس شہر کا زائقہ چکھا تھا رب کے قہر کا اُن کی بدعا مالیوں کا تھا سلا سرکشی کا خوب پایا تھا سلا کام اچھے دوستوں کرتے رہو رب تعلہ سے صدا ڈرتے رہو نیکیاں ہوں گی تو عزت پاؤگے نیکیاں ہوں گی تو عزت پاؤگے نار سے انوار راحت 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 پاؤگے عشق جس کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اس کے چرچے فنا نہیں ہوتے جو فدائے حبیب ہوتا ہے عشق جس کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اس کے چرچے فنا نہیں ہوتے جو فدائے حبیب ہوتا ہے موزز سامین حضرات شبنم میوزک پیش کرتے ہیں محبت کی ایک عجیب و غریب داستان جس کو ہم عشق اور محبت کا انوان دے رہے ہیں کلام دکھا ہے قریان وارالا مدیپوری نے آواز تصنیم عارف سیدھ پر بدائیونی کی ہے اور موزک کے پرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہوترا جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی اور سامین اس واقعے میں جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں یہ لکھنو شہر کے ایک انسان کا قصہ ہے جو غریبی میں اپنے دن گزار رہا تھا شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن اولاد ابھی تک نہیں تھی اتفاق سے آٹھ سال گزرنے کے بعد اس کو ایک لڑکی اللہ نے عطا کی بہت خوش ہو گئے ماں باپ اور پھر اس لڑکی کا ایک مدرسے میں داخلہ کرا دیا گیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے لگی لیکن نصیب کی بات دیکھئے کہ جب دس سال اس لڑکی کے عمر ہوئی جس کا نام انجم ہے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب یہ دونوں ماں اور بیٹیاں فکر مند رہنے لگی کہاں سے انتظام ہو جو کچھ تھا گھر میں وہ سب کھا لیا پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ تو رازق ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا انتظام کر اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ایک جج کے یہاں انجم کو نوکری مل جاتی ہے پھر انجم اور اس جج کے بیٹے جس کا نام فرہان تھا کس طرح بات چیت ہوئی اور یہ دوستی پیار میں بدلی اسی واقعے کو آپ سننے جا رہے ہیں لیجے جناب غریبی اللہ کسی کو نہ دے اور غریبی کے عالم میں اس انجم کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں اور اس کی والدہ کا کیا حال ہوا اس جج نے کیا کیا اس کے ساتھ سمات کیجے گا یہ بہت ہی حسین واقعہ عشق اور غریبی انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہہ بیان لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہہ بیان انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ لکنو شہر کی ایک حسینہ کا ہے بیان تھا شہر میں ایک آدمی کردار کا عجیب توفہ نے مفلسی میں گھرا تھا وہ بدنصیب دن ہوتے ہیں خضا کے جو انسان کے ساتھ سار کوشش کے باوجود بھی بنتی نہیں ہے بار آخر وہ دن جو آ گیا خوشیوں کو لے کے ساتھ شادی بھی اس کی ہو گئی ایک دن جمعے کی رات بیوی حسین آئی تو غم دور ہو گیا رن جو علم دفا ہوئے مسرور ہو گیا پھر اس کو بدنصیبی نے ایسا کیا نڈھال شادی کو اس کے ہو گئے بس یوں ہی آٹھ سال آولاد اللہ پاک نے اس کو نہ کیا تا اس فکر ہر گھڑی میں کی رو رو کے پھر دعا درگاہ کی بریان میں ہوئی جب دعا قبول گلشن میں اس کے کھل گیا ایک آرزو کا پھول نو ماہ بعد دیکھئے من جانبِ خدا اس آدمی کو چاند سی بیٹی ہوئی عطا دیکھا جو والدین نے بے حد خوشی ہوئی وہ مثلِ مہتاب حسین و جمیل تھی وہ دورِ مفلسی میں اسے پالتا رہا وہ دورِ مفلسی میں اسے پالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ہی ڈالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ہی ڈالتا رہا انجم تھا نام اس کا وہ کرتا تھا اس سے پیار وہ گھر کی روشنی تھی وہی جان کا قرار جب پانچ سال کی ہوئی انجم تو دیکھئے مکتب اسے پہنچا دیا تعلیم کے لیے دس سال کی تھی آ گیا ایک ناغہاں زوال ایک حادثے میں ہو گیا والد کا انتقال کملا گیا کھلتا ہوا چہرہ حسین کا اسکول جانا بند ہوا اس مہجبین کا دل تھا پریشاں باپ کا سایا جو اٹھ گیا افسوس تھا اب کون کما کر کھلائے گا جو پاس تھا وہ باپ کی تکفین میں لگا کوئی گزر بسر کا سہارا نہیں رہا شوہر کے غم میں والدہ اس کی ہوئی نہیں جو پہ کرے خلوس نہایتی تھی شریف بیٹی کے سہارے انہیں بس آ رہی تھی ساس بیٹی ہی ان کے پاس تھی اور کچھ نہیں تھا پاس کھانے کو گھر میں ایک بھی دانا نہیں بچا فاقہ کشی سے ان کا برا حال ہو گیا دن آگئے خزا کے بہاریں اجاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے انجم کو فکر تھی یہی مل جائے کوئی کام اپنی بسر کا جلد ہو اب کوئی انتظام رو رو کے اللہ پاک سے انجم نے کی دعا تو رزق مصطفیٰ کے دوصل سے کر عطا سن لی دعا خدا نے کلی دل کی کھل گئی ایک جج کے یہاں نوکری انجم کو مل گئی اس گھر میں کام کرنا مقدر بنا لیا رنجو علم کو اپنے گلے سے لگا لیا اس کشم کشمیں دورے جوانی بھی آ گیا پارے علم نے پھول کو کھلنے نہیں دیا انجم پہ آیا ایسا جوانی کا وہ شبہ مرجہ رہا ہو جیسے کہ کھلتا ہوا گلہ جلوے حسین جسم کے نظریں خضاں ہوئے شکوے گلے کسی سے ابھی تک کہاں ہوئے قسمت کی باتو والدہ بیمار ہو گئی انجم کی ساری حسرتیں میں سمار ہو گئی بس روز جج کے گھر میں وہ جاتی تھی مہارو دل کام میں لگانے کی کرتی تھی جستجو جج کے یہاں جو عیش کا سامان مل گیا جج کے یہاں جو عیش کا سامان مل گیا چہرہ گلاب کی طرح انجم کا کھل گیا چہرہ گلاب کی طرح انجم کا کھل گیا مہ کا علاج اچھے طبیبوں نے جب کیا فضل خدا سے ان کا مرض دور ہو گیا بیوی جو جج کی تھی بڑی تاعت گزار تھی انجم پے دل و جان سے ہر دم نسار تھی بیٹی کی طرح اس کو وہ رکھتی تھی اپنے گھر اولاد بھی زیادہ نہ تھی بس ایک تھا پسر دلی شہر میں پڑھتا تھا فرہان نام تھا اٹھارہ سال عمر تھی باہترام تھا ایک روز اس نے گھر کے لیے فون جب کیا انجم تھی گھر میں فون وہ اس نے اٹھا لیا اس نے بتایا نام تو انجم نے یہ کہا اوہ آپ پر سلامیں عقیدت غریب کا فرہان بولا تم بڑی شیری زبان ہو رہتی ہو کس مقام پے کیا نام ہے کہو انجم یہ بولی آپ کی نوکر ہوں میں جنار انجم ہے نام آپ کے گھر پر ہوں میں جنار پھر والدہ سے بات کی اور فون رکھ دیا گھر آنے کا پھر اس نے ارادہ بنا لیا کچھ روز بعد گھر پہ وہ فرہان آ گیا کچھ روز بعد گھر پہ وہ فرہان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا موسیقی اس کے نزول سے اس روز اس پہ دوستو زیور تھا بے حساب اور اس پہ جوانی کا اُبھرتا ہوا شباب فرہان نے وہ چائے لی اور پی کے یہ کہا لذت ہے خوب آپ کے ہاتھوں میں میں لقا کھانا کھلایا شام کو گھر اپنے آ گئی فرہان کی نظر میں تھی سورت وہ چاند سی فرہان بولا باپ سے کل سہر کے لیے انجم کو لے کے جائیں گے ہم ازن دیجئے القصہ جب سہر ہوئی دونوں وہ چل دیئے لکھنو شہر کی بھول بھولیاں میں پھر گئے اب سارے ہجابات کے پردے فنا ہوئے قصے لبوں پہ عشق و وفا کے نمہ ہوئے تنہائی تھی فرہان نے انجم سے یہ کہا تیری حسین ادا نے میرا دل چُرا لیا جلوے حسین شکل کے دل میں اتر گئے اس کے سوا دل کے سب ہی جذبات مر گئے تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو خدا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو خدا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو خدا کیا یہ جان لو دنیا میں جو تم کو نہ پائیں گے کھا لیں گے زہر جان کو اپنی گمائیں گے میری حیات تو موت ہے ہاتھوں میں آپ کے کچھ تو جواب اب میری باتوں کا دیجئے انجم نے پھر تو شرم سے سر کو جھکا لیا ہاتھوں کے ہجابات سے چہرہ چھپا لیا لپر ہسی عجیب سی سر تھا جھکا ہوا خاموشیوں میں ہاتھ تھا قصہ چھپا ہوا انجم نے دل کو تھام کے اس کو دیا جواب تدبیر کارگر نہیں ہو پائے گی جناب اوہ آپ جج کے لادلے آلہ امیر ہو کیسے گلے لگاؤگے سوچو غریب کو ملے نہ دے گی دنیا ہمیں اے حبیبِ من جل جائیں گے یہ سوزو محبت میں جانو تن میرے سنم فسان اے علفت کو چھوڑ دو سمجھا نہ پاؤگے کبھی دنیا کو جان لو ہم کو بھی تم سے پیار ہے یہ جانتے ہیں ہم منزل نہ مل سکے گی ہمیں اے میرے سنم فرحان نے کہا یہ جہاں کو دکھاؤں گا فرحان نے کہا یہ جہاں کو دکھاؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلہن بناؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلہن بناؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلہن بناؤں گا دونوں با وقتیں شام گئے اپنے اپنے گھر جلنے لگے تھے سوزے محبت میں دل جگر اب روز سیر کے لیے جانے لگے تھے وہ ایک دوسرے کو حال سنانے لگے تھے وہ لوگوں نے پھر تو سیر کے مقصد کو بھاپ کے فرحان کی شکایتیں کی اس کے باپ سے جج سے کہا کیا آپ کو کوئی غبر نہیں بیٹے کی حرکتوں پہ تمہاری نظر نہیں بیٹا تمہارا عشق کے پھندوں میں پھس گیا تنہائی میں ملے یہی مقصد ہے سہر کا انجم سے اس کو پیار ہے جاتے ہیں روز وہ سورج غروب ہونے پہ آتے ہیں روز وہ گر عشق کو ہوا ملی پروان چڑھے گا مانسوبہ پھر تو آپ کا بیکار رہے گا علفت کے چاند پر کبھی پڑتی نہیں ہے دھول مہکاتا ہے چمن کو یہ کھلتا ہوا ہے پھول یہ سن کے جج کی آنکھ میں سرخی سے آ گئی وقتیں سہر مکان پہ انجم بھی آ گئی انجم کو پھر بلا کے کہا جج نے بد نظر انجم کو پھر بلا کے کہا جج نے بد نظر بربادیوں کا تو نے لگایا ہے ایک شجر بربادیوں کا تو نے لگایا ہے ایک شجر بربادیوں کا تو نے لگایا ہے ایک شجر میری وفا کا خوب یہ اچھا سلا دیا بیٹے کو میرے اپنی نظر میں بسا لیا کوڑوں سے جج نے خوب اسے مار پیٹ کر ایک سن تو اسے ٹال دیا پھر گھسیٹ کر بے ہوش جج کے گھر میں پڑی تھی وہ بد نصیب دو دن بھی عیش دیکھنا پائی تھی وہ غریب جج نے کیا جو فون دروغہ بھی آ گیا انجم کو لے کے جیل کے اندر چلا گیا اب جیل میں تھی دوستوں ہو نازش شہر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غریب پر انجم کی ماں کو مل گیا اس بات کا سراغ گل ہو گیا حیات کا جلتا ہوا چراغ انجم کو ماں کی موت کی جس دم خبر ملی ہوش و ہواس اڑ گئے گھبرا کے رہ گئی دنیا میں اب غریب کا کوئی نہیں رہا رو رو کے کہہ رہی تھی رحم کر میرے خدا فرحان اس کے حال سے بلکل تھا بے خبر دن آٹھ سے گیا تھا وہ باہر کسی شہر آیا جو گھر پہ لوٹ کے بولا ہوا ہے کیا آیا جو گھر پہ لوٹ کے بولا ہوا ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرہ ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرہ ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرہ ہے کیا موسیقی سنتے ہی اس کے قلب پہ برقِ علم گری ہوش و خرت فنا ہوئے بے ہوشی آ گئی خود کو سنبھالا اس کے تخیل میں کھو گیا زہرِ جدائی پی لیا بیمار ہو گیا بیٹے کے غم میں والدہ ایسی ہوئی نڈھال ایک دن با وقت شام ہوا ان کا انتقال اب نیند بھی فرحان کی آنکھوں سے اڑ گئی تاروں کی چال دیکھ کے کٹتی تھی رات بھی کس کو سنائے حالے دلے بے قرار کا جج کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا نہ تھا ایک روز ایک پشر نے یہ فرحان سے کہا انجم کو جا کے دیکھ لو اب حال ہے برا پلبو جگر کو تھام کے وہ جیل میں گیا انجم کو بڑھ کے اپنے گلے سے لگا لیا بولا مجھے معاف کرو ہے میری خطا میری وجہ سے تم کو ملی جیل کی سزا اتنی ہی بات کیسا کا غش اس کو آ گیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا اشکے جدائی آ گئے بولا سلام لو بخشش کی میرے واسطے رب سے دعا کرو ایک دوسرے کا تھا یہی انداز دوستو دونوں کی روح کر گئی پرواز دوستو دنیا کو دونوں الویدہ کہہ کر جدا ہوئے دونوں کے آج جیل میں وعدے وفا ہوئے سب لوگ پھر تو آ گئے جج بھی گئے وہاں پجڑا ہوا تھا ان کی مرادوں کا گل ستاں ان دونوں کو نصیب ہوا تھا شعورِ عشق جج کا تھا سر جھکا ہوا اس دم حضورِ عشق حکمِ شرا سے پھر انہیں کفنا دیا گیا دونوں کو پاس پاس ہی دفنا دیا گیا جج نے جو تیر الظلم کے پھینکے غریب پر بائے سے اسی کے ہو گیا برباد اس کا گھر غربت نہ تے کسی کو خدا سے ہے یہ دعا ہوتا نہیں چہان میں ہم دم غریب کا انجم پہ مفلسی نے یہ ایسا ستم کیا کھلنے سے پہلے پھول چمن سے جدا ہوا انوار اثر رکھتی ہے مظلوم کی دعا انوار اثر رکھتی ہے مظلوم کی دعا جاتی نہیں ہے رائے گا مغموم 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 کی دعا مغموم کی دعا ہوا ایک عجیب واقعہ جو آپ شاید پہلی بار سنیں گے میں پیش کر رہا ہوں اس کو اپنی آواز سے سجایا ہے حاجی تصنیم عارف سید پربدایونی نے میوزک کے فرائض کشور ملہوترا نے انجام دیئے ہیں یہ پیشکش شبنم میوزک اینڈی جی جنیجا جی کی ہے اور اس کو ریکارڈ کیا ہے ایس کلیانی سٹوڈیو میں جناب چندر گاندی جی نے تو لیجے حضرات کاری انوار عالم کا لکھا ہوا حاجی تصنیم عارف کی آواز سے سجا ہوا اور کشور ملہوترا کے میوزک سے سنورا ہوا ایک تازہ ترین واقعہ جس کا انوان ہے حضرت مشکی بابا اور ناپاک عورت دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو وہ بچ ہی جاتا ہے اور جب ایک نوجوان نے اپنے آپ کو زنا کے گناہ سے بچا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا کیا سلا دیا اور کس طرح ان کا بدن ہر وقت مہکتا رہتا تھا کیوں مہکتا رہتا تھا یہ آپ پورا واقعہ سنیں تو آپ بہت لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ تو آئیے ملحظہ کریں یہ واقعہ حضرت مشکی بابا اور ناپاک عورت کا مہکتے ہیں سدا انوار وہ رب کی انائت سے مہکتے ہیں سدا انوار وہ رب کی انائت سے بچا لیتے ہیں جو خود کو زناکاری کی رغبت سے مہکتے ہیں سدا انوار وہ رب کی انائت سے بچا لیتے ہیں جو خود کو زناکاری کی رغبت سے بچا لیتے ہیں جو خود کو زناکاری کی رغبت سے بچا لیتے ہیں جو خود کو زناکاری کی رغبت سے تھے بس را شہر میں ایک شخص مشکی نام تھا ان کا عبادت اور ریاضت کا ہی شربت جام تھا ان کا وہ جب بانچوں نمازوں کے لیے مسجد میں آتے تھے بینا دیکھے ہی ان کو لوگ سب پہچان جاتے تھے خدا کے فضل سے ان کا پتن ہر دم مہکتا تھا وفا کا ان کے سر پہ بادلے رحمت برستا تھا محبت تھی سب ہی لوگوں کو ان سے پیار کرتے تھے دلوں میں ان کے فیضانے کرم کا نور بھرتے تھے نکلتی تھی جو خوشبو جسم سے ہر دل کو بھاتی تھی دماغوں ذہن ہوتے تھے مؤتر جبکہ آتی تھی کسی نے ایک دن پوچھا بتاؤ بات ایک ہم کو یہ خوشبو کون سے بازار سے حضرت ملی تم کو یہ لگتا ہے کہ ہر دن آپ کا بھی خرچ کرتے ہیں دکان سے لے کے خوشبو روز ہی کپڑوں پہ ملتے ہیں کہا اللہ گوا ہے آج تک خوشبو نہیں لی ہے کہا اللہ گوا ہے آج تک خوشبو نہیں لی ہے میرے مالک نے اپنے فضل سے مجھ کو عطا کی ہے میرے مالک نے اپنے فضل سے مجھ کو عطا کی ہے میرے مالک نے اپنے فضل سے مجھ کو عطا کی ہے میں یہ چاہتا ہوں رکھوں رات میں اس بات کو اپنی پسند مجھ کو نہیں سب کو دکھاؤں ذات کو اپنی مگر ضد کر رہے ہیں آپ کو تم کو بتاتا ہوں جو گزرا ہے میرے اوپر سب ہی قصہ سناتا ہوں غریبی تھی ہمارے گھر میرے والد پریشان تھے مگر والد کے اوپر سارے گھر والے مہربان تھے کیا کرتے تھے عزت پاپ کی سب لوگ بستی کے ہمارے گھر پہ تھے چھائے ہوئے بادل غریبی کے میرے والد کیا کرتے تھے مزدوری کماتے تھے بڑے ہی شوق سے وہ ان دنوں مجھ کو پڑھاتے تھے یہ ان کی سوچ تھی بیٹا میرا ایک دن جوان ہوگا کمائے گا تو گھر سے دور غروبت کا سماں ہوگا جوانی آ گئی مجھ پر تو میرے باپ نے مجھ کو بٹھایا ایک کپڑے کی دکاں پر شوق سے مجھ کو جو عجرت مجھ کو ملتی تھی اسی سے خرچ چلتا تھا جو عجرت مجھ کو ملتی تھی اسی سے خرچ چلتا تھا خدا کا فضل تھا اب وقت وہ غروبت کا ٹلتا تھا خدا کا فضل تھا اب وقت وہ غروبت کا ٹلتا تھا خدا کا فضل تھا اب وقت وہ غروبت کا ٹلتا تھا مجھے اللہ نے حسن و جوانی سے نوازا تھا مجھے اللہ نے حسن و جوانی سے نوازا تھا جو لڑکے تھے محلے میں کوئی ان میں نہ مجھ ساتھا نہ سانی تھا کوئی شرموں حیاء میں دوسرا میرا جوانی کا عجب ساگور تھا مہکا ہوا میرا غرض ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا اس کی دھوکاں پر وہاں مالک بھی تھا موجود ہم بیٹھے تھے خوش ہو کر یقایق ایک عورت آ گئی اپنا اٹھائے سل کہا اس نے مجھے کپڑا دکھاؤ تھا نوہوں بہتر تھی آدھی عمر کی وہ اور نگاہ اس کی شراری تھی آداؤں میں لچک تھی پاتھ میں اس کی خماری تھی میرے اوپر نگاہیں ناز سے وہ بھار کرتی تھی جہاں دل چھوٹ کھاتا ہے اسی رہ سے گزرتی تھی عجب مسکان اس دم کھیلتی تھی اس کے چہرے پر بہارے عشق کے جلوے نظر آتے تھے چہرے پر جو دل خائل کرے اس کی طرف سے تیر چلتے تھے جو دل خائل کرے اس کی طرف سے تیر چلتے تھے ہزاروں دل لبانے کے نئے موسم بدلتے تھے ہزاروں دل لبانے کے نئے موسم بدلتے تھے ہزاروں دل لبانے کے نئے موسم بدلتے تھے بہت سے تھانوں میں نے اس کو دکھ لائے جو اچھے تھے دکاں میں اس گھڑی وہ بیش قیمت ان کے کپڑے تھے کئی تھانوں کو لے کر وہ میرے مالک سے یہ بولی بہت امدہ ہیں یہ کپڑے کہو قیمت ہے کیا ان کی بتائی میرے مالک نے اسے قیمت تو کہتی تھی دکھا آؤں میں اپنی مالکن کو آؤں گی جلدی منا مالک نے اس کو کر دیا تو پہترا بدلا برستے تھے زبان سے بھول اندازے وفا بدلا وہ بولی کام یہ کر لو یقین میرا نہیں تم کو اسے تم ساتھ میرے بھیج دو یہ ساتھ جائے گا بچے جو تھان اور باقی کی قیمت لے کے آئے گا پسند آئیں گے جو رکھ لیں گے باقی بھیج دیں گے ہم یقین رکھو بینا پیسے کہ یہ کپڑا نہ لیں گے ہم میری ہاں کے چھپے تھے راز مالک کی اجازت میں میری ہاں کے چھپے تھے راز مالک کی اجازت میں مجھے لے کر گئی وہ ساتھ ایک قصر شرارت میں مجھے لے کر گئی وہ ساتھ ایک قصر شرارت میں مجھے لے کر گئی وہ ساتھ ایک قصر شرارت میں مجھے لے کر گئی وہ ساتھ ایک قصر شرارت میں محل میں ہو گیا داخل خوشی محسوس کرتا تھا زمین پر تھے بچے کالین بہتر سہن اس کا تھا دیواروں پر بنے تھے بیل پوٹے دل لگاتے تھے پرندے چونچو کرتے اس محل میں آتے جاتے تھے لڑکتے جھومروں میں دل کشی معلوم ہوتی تھی ہوا پودوں کے پتے سہر کی شب نم سے دھوتی تھی محل میں عورتیں تھیں نوجوان اور مرد جھرتے تھے ملازم تھے محل میں وہ سب ہی جو گشت کرتے تھے چہل کرتے تھے وہ لگتا تھا گویا عید کا دن ہے خبر کوئی نہ تھی مجھ کو محل میں شرع باطن ہے دکھایا سب محل مجھ کو نشا چاہت کا سر پر تھا بٹھایا ایک کمرے میں مجھے جو سب سے بہتر تھا سنہری جالیاں در پر پڑی تھی جگ مگاتی تھی ہوایں کھڑکیوں کی یاد جنت کی دلاتی تھی مزین تھا وہ کمرہ دل کشا تھا غرب زیند تھا بچھی تھی کرسیاں امدہ بہت سامان اشرت تھا ہوا کچھ وقت کمرے میں گئی ایک چاندسی لڑکی مچلتا حسن تھا اس کا نیہایت شاد تھی لڑکی محل کی شاہزادی تھی لباس فاخرہ میں تھی چمک بجلی سے اس خاتون کی ہر ایک آدھا میں تھی لکیریں آنکھ میں کاجل کی تھی ظلفوں میں گجرا تھا سوراہی سی حسین گردن تھی اور زیور چمکتا تھا خنک سے کنگنوں کی نظر آتے تھے قریبا کر میرے بیٹھی بدن میرا لرزتا تھا قریبا کر میرے بیٹھی بدن میرا لرزتا تھا حیاء کی بجلیاں مجھ پر گری وہ حال اس کا تھا حیاء کی بجلیاں مجھ پر گری وہ حال اس کا تھا حیاء کی بجلیاں مجھ پر گری وہ مجھ پر گریہ بجلیاں مجھ پر وہ پھر کرنے لگی تھی کوششیں مجھ کو نظر آتی تھی ہر سو زلطیں ہی زلطیں مجھ کو کہا میں نے یہ کام اچھا نہیں خود کو سنبھالو تم قہر اللہ کا دشوار ہے دل میں بٹھالو تم جو زانی ہیں قیامت میں سزا وہ سخت پائیں گے ملے گی نار ان کو خلد میں ہر کز نہ جائیں گے عدائے ناف اسے بولی گلے مجھ کو لگا لو تم جو ہوگا کل اسے کیا سوچنا دل سے بھلا دو تم گلے میں ڈال کر باہیں میرے ہت سے گزرتی تھی میرے ہاتھوں کو لے کر ہاتھ میں وہ پیار کرتی تھی ہٹا پیچھے تو وہ دستے ترازی پر اتر آئی جدھر جاتا تھا میں چھپ کر وہ بل کھا کر ادھر آتی نہ جانے دوں گی تم کو اس طرح میں اے نصیب من بڑی مدت میں حسرت کا چمن مہ 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 کھا حبیب من بڑی ہے پیاس دل کی آب اُلفت سے بجھا دیجے بڑی 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 ہے پیاس دل کی آب مہ مہ لطف جہاں کی سیر اے جانا کرا دیجے مجھے لطف جہاں کی سیر اے جانا کرا دیجے مجھے لطف جہاں کی سیر اے جانا کرا دیجے موسیقی گزاری زندگی مدت سے میں نے انتظاری میں گٹے ہے رات دن میرے نہایت بے قراری میں مجھے گزرا زمانہ یاد ہے تم پڑھنے جاتے تھے تمہاری دید کے جلوے مجھے پاگل بناتے تھے تمہارے حسن پاکیزہ پہ دل قربان تھا میرا تمہیں پالوں گی میں ایک دن ایک یہی ارمان تھا میرا ہاں کپڑوں کی بہانے خادمہ کو میں نے بھیجا تھا تمہیں دو کان پر بیٹھے ہوئے ایک روز دیکھا تھا نا نا مانوگے تو کھا لوں گی زہر اور جان دے دوں گی تمہارے بین میں جی کر خاتھ میں ارمان دے دوں گی خیال آتا تھا اس کی بات سن کر روز محشر کا ستارہ دردشوں میں تھا بھسا میرے مقدر کا یہ صورت مجھ کو بچنے کی نظر آئی کہا میں نے رفاہ حاجت کی خواہش ہے پہانا یہ کیا میں نے بلایا اس نے اپنی خادمہ کو وہ ادھر آئی بلایا اس نے اپنی خادمہ کو وہ ادھر آئی مجھے بیت الخلا تک خادمہ پھر چھوڑ کر آئی مجھے بید الخلا تک خادمہ پھر چھوڑ کر آئی گیا بید الخلا میں بند دروازہ کیا میں نے نجاست کو اٹھایا اور بدن پر مل لیا میں نے نکل آیا میں باہر خادمہ کی چیخ سی نکلی میری محبوبہ سن کر چیخ کمرے سے تب ہی نکلی مجھے دیکھا تو وہ بھاگی لگایا زور دونوں نے یہ پاگل ہے یہ پاگل ہے مچایا شور دونوں نے نکل کر آ گیا میں اس طرح قصر شرارت سے کیا ایک باگ میں جا کر غسل میں نے محبت سے جو سویا خواب میں جبریل آئے میں نے یہ دیکھا پتن پر ہاتھ پھیرا اور مؤتر مجھ کو فرمایا میں قادر تھا زنا پہ پر مجھے خوف خدا آیا زنا سے بچ گیا تو رب سے ایسا مرتبہ پایا ہے یہ جبریل کے ہاتھوں کی برکت میں نے سمجھا ہے اسی دن سے بدن میرا ہر ایک لمحہ مہکتا ہے خدا آنوار اچھے کام کا اچھا سلا دے گا خدا آنوار اچھے کام کا اچھا سلا دے گا وہ اپنے پاک بندوں کو بہارے چا فضا دے گا وہ اپنے پاک بندوں کو بہارے چا فضا دے گا